بشام گرمی اور لوٹشیڈنگ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے بجلی کی غیر الانیاں لوٹشیڈنگ سے کاروباری زندگی بھی ماطل ہو چکی ہے تاجران شدید گرمی کے باعث دکانوں کے سامنے بے حال بیٹھے ہوئے ہیں بجلی لوٹشیڈنگ سے نہ صرف کاروباری طبقے اور طالب علموں کی پڑھائی پر منفی اثر پڑھ رہا ہے بلکہ اس وجہ سے بشام شہر اور قریبی علاقوں میں پانی کی بھی شدید خلط پیدا ہو گیا ہے پانی کی شدید خلط کی وجہ سے نمازیوں کو مسجد میں پانی نہ ہونے پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے علاقے کی لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوٹشیڈنگ کی وجہ سے بچوں کی تعلیم بری طرح متاثر ہو گیا ہے اور بجلی والے بھی شام کے روٹی اور بچوں کی پڑھائی کی وقت بجلی بند کرتی ہے دوسری طرف شدید گرمی اور لوٹشیڈنگ میں اضافہ کے باعث کاروباری مراکز بند پڑی ہے اور تاجروں نے گرمی کی شدید کم کرنے کیلئے دریاؤں کاروخ کر لیا ہے بجلی سے وابستہ کاروباری لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی بندش کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو چکا ہے بجلی سے ہمارے بہت مشکلات ہیں پہلے تو لوٹشیڈنگ بہت ہو رہا تھا کم لوٹشیڈنگ تھا سو ایک سو بیس ابھی لوٹشیڈنگ تھا پورا ہو گیا ہم ہمارے امیر مقام اور منتخب نمائندے انہوں نے لوٹشیڈنگ بہت زیادہ ہے اور ہمارے موبائل کا کاروبار پورے بشام کا کاروبار بہت متاثر ہے ہم منتخب نمائندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ جل از جل ہماری بجلی بحال کرے ورنہ ہم احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بجلی کے حوالے سے ہمیں اٹھائیں گے گر پر لے لو کھوئے ادھر بجلی نہیں ہے بکواس ہے سارا گرمی بہت زیادہ ہے مچربی ہے گرمی نین نیا ہے کیا تقلیف ہے یہ پاکستان ہے گرمی بہت زیادہ ہے ہمار ہوتا تھا تو ابھی تین ہزار کا بھی نہیں ہے کوئی بندہ دکان میں نہیں بیٹھ سکتا مشین دیوالا مشین نہیں چلا سکتا کوئی اور بندہ ہے تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتا جب یہ عام بندے ہیں تو مچند میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا بجلی سے تو ہمیں بہت مشکلات ہیں یہاں پر تو بجلی ہوتا ہے نہیں یہاں تو 10 بیس گھنٹے 22 بیس گھنٹے بجلی ہوتا نہیں یہاں پر ہمارے امینے جو آتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا چند گھنٹے بجلی ہوتا ہے لیکن جب وہ غائب ہو جاتا ہے بجلی اس کے ساتھ غائب ہوگا ایک طرف شدیدگرمی اور دوسری طرف وابڑا کی طرف سے غیر ایرانی روٹشنگ نے آوان کو زلیل کر دیا ہے چام میں غیر ایرانی روٹشنگ سے بجلی روڈاز سے وابستہ دکاندار فارق بیٹھ گئے ہیں صرف حکومت اور انتظامیہ کی منتظر ہے عمر باچہ خان وائب نیوز بھی شام شنگلہ